نمازکار میں رہلا رحمان آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہمارے اس خاص شو میں جس کا نام ہے ایمل ہیلکیئر ہیلپنگ ایلیوکوڈرما یعنی سفید دار دوستو قدرت نے اگر ہمیں پریشانیاں دی تو اس کا حل بھی بتایا اگر ہمیں بیماریاں دی تو اس کا علاج بھی سجھایا بلکل دوستو قدرت نے ہمارے آس پاس کچھ ایسے پیڑ پودھے کچھ ایسی جڑی بوٹیاں پھیلائی ہیں جن کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یقینا ہر بیماری کا علاج سمبھ بنایا جا سکتا ہے تو کیا ان بیماریوں میں سفید دارگ جیسی بیماری بھی شامل ہے کیا سفید دارگ کا علاج بھی ان قدرت میں پھیلے پیڑ پودھے ان جڑی بوٹیوں سے سمبھف ہے اگر ہاں تو کیسے جی ہاں دوستو آپ کے اس کیسے کو ایسے میں بدلنے جا رہی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود جانی مانی لیوکوڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نتکا کولی جو جڑی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر سے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور دی آر ڈیو کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفید داگ مینیجمنٹ کے کشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھت پریاسوں سے اب تک سفید داگ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفید داگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نکترٹو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آیورویدک ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کھولی دوستو ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں جانی مانی لیوکوڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کھولی آئیے سب سے پہلے ان کا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر نیتکا ویلکم ٹو آشو ڈاکٹر نیتکا کھولی دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنی چرچہ شروع کروں ڈاکٹر نیتکا سے میں ایک بار آپ کو بتا دوں کہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں ان خاص پیر پودھوں پر ان خاص جڑی بھوٹیوں پر جو سفید داگ کی سمسیا سے ہمیں چھٹکارہ دلا سکتی ہیں اگر آپ کے منھ میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ اپنا فون اٹھانا ہے اور ان نمبرز پر کال کرنا ہے جو آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا خود آپ کے سب سوالوں کا جواب دیں گی ڈاکٹر نیتکا سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا کہ میڈیسنز کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن میڈیسنل پلانٹس بھی ہوتے ہیں جی بالکل رہیلا آپ نے صحیح کہا ہے کہ عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں میڈیسنز کے بارے میں کوئی بھی بیماری آتی ہے ڈیزیز آتی ہے تو اس سے ایز ہونے کے لیے ہم میڈیسنز لیتے ہیں تو یہ سب کو پتا ہے کہ بیمار ہوئیں گے دوائی لیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے گن پائے جاتے ہیں ایسی ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں جو کی بالکل میڈیسن کا کام کرتی ہیں آپ کو کسی بھی پریشانی سے وہ ایٹ ایز کر سکتی ہیں آپ کو آرام دلا سکتی ہیں اور اچھی بات ان میں یہ ہوتی ہے میڈیسنل پلانٹس کی کہ یہ بہت ہی نیچرل وے میں پائے جاتے ہیں بہت ایزی ٹو یوز ہے اور جو ہماری باڈی ہے ایسے فائٹو کیمیکلز ان کے اندر ہوتے ہیں جو کی اگر میں بہت ایزی اس میں سمجھاؤں آپ کو کہ ایسے کیمیکلز ہیں جس کو لیتے ہی ہماری باڈی ریکگنائز کرتی ہے اور اس کو ابزورپ کر کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کمپیر کریں کسی میڈیسن کو اور کسی میڈیسنل پلانٹ کو تو بے شک میڈیسنل پلانٹ بہت زیادہ ایفیکٹیفنیس سے کام کرتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں آج کل بہت سی میڈیسنز 40% میڈیسنز ایسی ہیں جو میڈیسنل پلانٹس کی بینا بن ہی نہیں سکتی ہیں اور اگر ہم بات کریں آئیوروید کی چونکہ ہم آئیوروید سے ہیں تو ہماری پوری آئیوروید کی جتنی بھی دوائیں ہیں وہ ان میڈیسنل پلانٹس کی بینا possible ہی نہیں ہیں ڈاکٹر اتکا اپنی اس چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے لیکن پہلے ایک کال لے لیتے ہیں ہاں چھ ہالو ہالو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص شو میں آپ کا نام جان سکتے ہوں کرپال سنگھ بول رہا ہوں جی میں کرپال جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں نیو ڈیلی سے بول رہا ہوں نمشکار کرپال جی نمشکار ڈاکٹر صاحب کیسے آپ ڈاکٹر صاحب بڑی آ ڈاکٹر صاحب میرے کو ایک بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا جی میں نے بڑی بار اپنے اپنے اپیشوڈ دیکھا ہے ہاں جی تو اس میں کہہے کہ ایک آئیر ویڈی جڑی بھوٹی چھی ہوتی ہے گلوے ہاں جی بڑی بار میں نے اس کے بارے میں سنایا ہے میں نے بہت سے بھی پڑھا ہے کہ یہ امنیٹی سٹرانگ کرتی ہے اور اس کو کھانے سے وائپ کیوں پیچیز ہوتے ہیں جی وہ دور ہو جاتے ہیں تو دفتر میرے کو ایک چلی پوچھنا ہے کہ اسی کو کھانے سے پورے وائپ پیچیز دور ہو جاتے ہیں یا پورے ہوتے ہیں جی بالکل کرپال جی بہت اچھا کوششن آپ نے پوچھا ہے کیونکہ ہم گلوے کے بارے میں بہت بار بتا چکے ہیں گلوے بہت ہی اچھی ایک herb ہے ورلڈ وائٹ جانی جاتی ہے جو کی ایمیونٹی کو بڑھاتی ہے روگوں سے لڑنے کی شکتی کو بڑھاتی ہے موڈیلیٹ کرتی ہے تو یہ ایک ایسی herb ہے جو اکیلے اگر use کیے جائیں تو ایمیونٹی پہ بہت بہترین کام کرتی ہے چونکہ سفید داگ ایک autoimmune disorder ہے تو اس میں اس کا بہت ہی اچھے results دیکھے جاتے ہیں بہت ہی اچھا اس کا یوگدان ہے بٹ ایسا کہنا کی صرف گلوے لینے سے سفید داگ ٹھیک ہو جائیں گے یہ صحیح نہیں رہے گا کیونکہ ہم بہت بار میں یہ بتاتے ہوں کہ سفید داگ صرف ایک کارن سے نہیں ہو رہا ہوتا multifactorial ہے بہت سے کارن ہے اس کو ہونے کے بٹ autoimmune ان میں سے مکھیتہ ہے تو یہ ہے کہ جو ایک major کارن ہے اگر آپ اس کو اس herb سے target کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ سفید داگ جس پیٹ سے بڑھ رہے ہیں وہ شاید اتنی تیزی سے نہ بڑھیں پر ہاں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو کچھ اور جڑی بوٹیاں کچھ اور compositions تو لینے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تھانس تھانس ور کالنگ ڈاکٹر نتکہ medicinal plants اگر سفید داگ کے بارے میں میں پوچھوں تو کتنے useful ہیں اس کے treatment کے لئے دیکھئے آئیوروید میں پانچ طرح کی کلپنائیں بتائی گئی ہیں کسی بھی medicinal plant available تھے پر ان کو کیسے use کرنا ہے اس کے لئے بتایا گیا ہے پانچ طریقے سے ایک ہوتا ہے سورس کی جیسے بھی medicine ہے اس کو بس کوٹا اور اس کا رس لے لیا اور use کر لیا ایک ہو گیا وٹی tablet form میں دی جاتی ہے ایک ہو گیا اسف اریشت اس کو ferment کیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لئے کئی بار کچھ مہینوں کے لئے اور تب ان کو دیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے quat جو کی بہت اچھا مانا جاتا ہے ویسے سورس شریشت مانا جاتا ہے باٹ quat سے کیا ہوتا ہے کہ depend کرتا ہے کہ اس میں آپ جو herb ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ آپ boil کر رہے ہیں جس چیز کے ساتھ آپ boil کر رہے ہیں اس کے گن بھی اس herb میں آ کر وہ اکٹھے ہو کر بہت زیادہ گن بڑھ جاتے ہیں گن وردک ہو جاتی ہیں تو quat جو ہے یہ بہت ہی فائدہ کرتا ہے تو اگر ہم باپچی کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ یوز کر رہے ہیں تو کئی بار پانی میں بھگو کے یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی بار اس کا جو بیج ہے وہ ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتے ہوں کئی بار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا علاج کیسے ڈیفرنٹ ہے تو ہمارے علاج میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو میڈیسنز ہیں جو یوز ہو رہی ہیں ان کو جو بنانے کا طریقہ جو ان کی پروسیسنگ ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور آئیرویت کی پانچوں درہ کی کلپناوں کو ہم اپنے علاج میں یوز کرتے ہیں سو آبیسلی یہ سپیریئر ہو جاتی ہے بات کی آپ صرف herb نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو گن بڑھا کے ان کے آپ ان کو یوز کر رہے ہیں سپیریئر نہ صرف آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے بلکہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم میں کہوں گی کہ سپیریئر ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اس پریشانی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دکٹر نتکہ ایسے ٹائم پر میں چاہوں گی کہ آپ ہی کے ٹیم کے ایک میمبر دکٹر جنید ہم سے جڑے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اگر آپ کی اجازت ہو ہاں جی ڈاکٹر جنید آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر جنید آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کی کیا کوئی ایسے ہرپس کوئی ایسے پلانٹس ہیں میڈیسنل جو ہم گھر پہ لگا سکتے ہیں اور انہیں کس طرح سے ہم یوز ملا سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پرکرتی نے اگر ہمیں سب سے اچھا کوئی اپاہر دیا ہے تو وہ پودھے ہیں اور پودھے اس کو سمجھنے کی جیسے کی کچھ پودھوں کا میں ذکر یہاں آج کروں گا جو ہمیں گھروں میں ہی مل جاتے ہیں لیکن ہمیں صحیح سے اس کے استعمال یا اس کے فائدوں کا نہیں پتا ہے جیسے کی ہر گھر کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو تلسی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور تلسی کو ہم لوگ سالوں سے سنتے بھی آ رہے ہیں استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں لیکن جہاں تک ہم بات کریں سفید داگ کی تو سفید داگ ایک ایسی بیماری ہے جہاں پر تلسی کا اور خاص طور پر کالی تلسی کرشن تلسی کا ایک بہت مہتپون یوگدان دیکھا گیا ہے تلسی کے اندر کچھ ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ایمیونو موڈیولیٹرز ہوتے ہیں اگر اس کو ریگولرلی ہم استعمال کریں تو ہماری ایمیونٹی کو ہم لوگ کہتے ہیں ایلو ویرا جو کی آج کل خوب پرچلید بھی ہے اور اگر ہم چاہیں تو ایک ایلو ویرا کا چھوٹا سٹو گڑا لے کر اس میں سے ایک چمچ یا دو چمچ اگر اس کا گودہ اس کا پلپ اگر ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سفید داگ کے مریض کو فائدہ پہنچاتا ہے تو کل ملا کہ یہ چھوٹی چیزیں اگر دھیان رکھی جائیں تو سفید داگ کا مریض سفید داگ کا روگی اپنے ہی گھر پر ایسی ہرس کو اگر بھی سکتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے Thank you so much Dr. Junant Thank you very much Raila Ji Thank you Dr. Nitika Dr. Nitika ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں حالانکہ وقت کم ہے اس لیے پہلے ہم ان کا کال لے لیتے ہیں ہاں جی Hello दلیت مون بلان جی لکھنا کر دلی سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے شو میں آپ Dr. Nitika لیکن ابھی پورے طرح سے تو تھوڑا سا کم ہوئے لیکن ابھی پورے طرح سے کم نہیں ہوئے ہیں تو میں ہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو میریشن ہے اس میں باپچی ہوتی ہے یا کیسے ٹھیک ہے لیلے جے دیکھیں باپچی بہت ہی اچھی ایک herb ہے جو کی یوز کری جاتی ہے سفید دا کے علاج میں پر اس کا جو جیسے پانی میں بھگو کے جو اس کے گن ہے اس سے زیادہ اس کے گن لیے جا سکتے ہیں بہت ہی پوٹینشیل ہے اس میں بہت ہی زیادہ اس میں اور بھی اچھا کام کرنے کی طاقت ہے باپچی جیسی herb میں اور جو ہمارا علاج ہے اس میں باپچی کے علاوہ جو منسٹری آف ڈیفینس نے ریسرچ کی تھی اس میں ایک نئی herb نکل کر آئی تھی جس کا نام ہے ایمی ماجس وشناگ اور اس کا بھی سیم ہی کانسیپٹ ہے کہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی ڈفرنٹ ہے اس کو جو پرسیس کر کے جو پیشنس تک دیا جاتا ہے اس کا جو گون ہے وہ دس گناہ یا میں کہوں گی سو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ یوز کر رہے ہیں اس سے کافی زیادہ فائدہ آپ کو اس کی پروسیس فارم میں ملے گا جی تو باپچی اگر آپ مو سے لے رہے ہیں مطلب آپ صرف اورل سیون کر رہے ہیں لگا نہیں رہے ہیں تب بھی علاج ہے دور ہے اگر آپ اس کا صحیح فارم نہیں لے رہے ہیں تب بھی علاج ہے دور ہے پورے علاج کے لیے آپ کو اس کا صحیح فارم اور صحیح یوزیج کرنی بہت ضروری ہے گریت مم بہت بہت شکریہ لالج جی ہمیں کال کرنے کے لیے دوستو آپ ہی ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ جو آپ کی ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ کے مند میں بھی کوئی سوال ہے ڈاکٹر نتکہ اور ان کی پوری ٹیم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے ڈاکٹر نتکہ اب بھی آپ نے جو ہماری کالر تھے لالج جی ان کی سے بات کرتے دوران آپ نے وشناگ ایک جو پلانٹ ہے یا پھر میں کہوں جڑی بوٹی ہے اس کا نام لیا یہ کیا ہے اور اس کے uses کیا ہے راہلا یہ بہت ہی important herb ہے ہمارے treatment کی اسی پہ main research کیا گیا ہے اسی پہ based ہے research اور یہ بہت ہی special ایک environment میں grow کی جاتی ہے ایک بہت ہی special height پہ یہ پائی جاتی ہے اور اس کو use کرنے کا طریقہ ایک دم جیسے میں نے بتایا different ہے اس کو process کرنے کا طریقہ different ہے اور ہمارے ayurved میں ایک بہت ہی اچھی بات ہے synergism کہتے ہیں اس کو کہ ایک herb جو ہے دوسری herb کے ساتھ مل کے اور بھی زیادہ اچھا کام کرنے لگتی ہے تو same ways اگر ہم وشناگ یا ایمی میجس کی بات کریں اس کے ساتھ جب اور herbs بابچی یا کونچ یا منڈوک پرنی جیسی herbs جو ہماری medicine میں ہیں جب وہ مل جاتی ہیں تو بہت ہی بہترین results دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو اس کے results ہیں وہ patient اپنے آپ دیکھتے ہیں اور تب ہی difference بھی ہوتا ہے اگر آپ ویسے یہ herbs use کریں اور اگر آپ اکٹھے use کر رہے ہیں ایک stressful بھی ہو جاتے ہیں سمسے کے بعد تو یقین ایک proper guidance اس کو پوری طرح سے heal کر سکتی ہے ڈاکٹر نتکہ ہمارے تک یہ information پہنچانے کے لیے اور ہمارے ساتھ یہاں studio میں موجود رہنے کے لیے ہمارے درشکوں سے روبرو ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ رائینا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے بات کی ہے medicinal plants کے بارے میں سوال تو بہت سارے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا سوال ہو جو اس چرچہ کے دوران ہم ڈسکس نہ کر پائے ہوں تو اس چو کے بعد بھی آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہماری کنٹاکٹ ڈیٹیلز ہیں ہماری ایمیل آئی ڈی ہے cure at emilhealthcare.com ہماری ویب سائٹ ہے www.emilhealthcare.com ایمیل ہیلت کیر ہیلپنگ ایلیوکڈرما کے اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات کچھ اور نئی اور ترو تازہ جانکاریوں کے ساتھ لیکن تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں سوست رہیں کیونکہ ہمیں آپ کے فکر ہے موسیقی